اچھلی ایسا ہوا نا صبح سے مظہر بھائی نے تینوں چاروں کام ایک ساتھ سٹارٹ کروا دیئے اس لئے سب کا کام جائے نا پس پس کے وہ دیکھیں شٹرنگ والے بھی ابھی تک لگے ہیں ہم بھی ابھی تک لگے ہیں ہاں صحیح اچھا جا رہے کام ہو ہاں اچھا جا رہے نا کم ہمارے بلڈر صاحب ہیں نا وہ فرسٹ کام بانگتے ہیں بلتے ہمیں جلد سے جلد کیا رہے ہیں لیکن میں سڑیا بھی بندے اور شٹرنگ بھی سب کچھ سب کچھ ابھی بھی دو تین گھنڈے لیٹ ہو تم لوگ ہیں جی جی تک لگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بندے سے میں نے بات نہیں کرنی آپ پیچھے اٹھو آپ پیچھے اٹھو ٹکنالوجی آجے گی تو سب سے پہلے اس کو پکڑائیں گے اور یہ پیدا بھی کروا دیں گے ہمارا گیزر ہمارا گیزر لگ گیا ہے گیزر ہمارا لگ گیا ہے ایک پوائنٹ ہے گرم پانی کا ایک ہے ٹھنڈے پانی کا اور واشنوم اغیرہ تو ویسے کے ویسے ہیں ابھی لائٹ آئے گی ہمارا بھائی لائٹ ٹک کرنے گیا ہے تو لائٹ جب ٹک ہوگی وہاں سے کنیکشن آ جائے گا اس کا پھر پلمبر بھائی ہمارا سٹارٹ کرے گا شیشے کا سیٹ شیشہ فٹ کرے گا شیشہ فٹ کرنے کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے ڈونکی پمپ کی طرف وہاں پہ لگے گا ہمارا پانی کا ڈونکی پمپ وہاں پہ تو یہ ہے ہمارا واش ویسن واش ویسن بھی ابھی لگنے والا ہے واش ویسن کی فٹنگ تھی تھوڑی سی ٹوٹیاں وغیرہ جو لگا رہے تھے اس کے تو اس کی ٹوٹیاں جب لگ جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہ یہاں سے اٹھا کے پھر ہم ڈال دیں گے واش روم میں واش روم میں اس کو فٹ کر دیں گے ہمارا یہ واش روم کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کمرے کا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر توسرے نیکسٹ واش روم کا بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا سارا سامن تو پھر ایسا ایسا آپ کو مزید دکھاتے ہیں شازے بھائی کہاں تک ہو جائے گا بس نا میں فائنالی لائٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے کام ٹھلے ہوتا جا رہا ہے لائٹ تو ہماری بھی نہیں ہے لائٹ شہری بھی نہیں تو بھی فائنال ہو جائے گا تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کی پروپلم ہے وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ واش روم بھی اس میں صرف وہ اوپر کا چار چار روڈ بنا دے اس وجہ سے لائنے مغارد اور بچھا رہے ہیں ہاں ہاں یہی بات ہے اوپر کو جو وہ شاور کے ایک آتا ہے وہ لگانا رہ گئے لیکن یہ بھی خیر سے لائٹ آج ہے شازے بھی اس کا عشیشہ کب فٹ کر رہے ہو سر بس لائٹ آج ہے اکھلی کا ایک سواف کر رہا ہے ایک ہی اوکی شاور یہ اس کا نام کیا ہے سر یہ شاور کے نام ہے شاور یہ شاور ہے وہ شاور سیٹ ہے اچھا وہ یہ شاور ہے اس میں بہت سارے ڈیزائن ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ سیٹ کے ساتھ آتا ہے یہ سیٹ کے ساتھ آتا ہے ہمارا تو یہ ہمارا فٹ کیا جا رہا ہے شاور سیٹ اوپر کا تو میں دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ سیٹ لگوانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے یہ جو ابھی شازے بھائی نے داگا باندھا اس کے آر پار چاروں طرف تو یہ داگا جو باندھا کریں کیونکہ بعد میں اس کا لیکیج کا توڑا سا مسئلہ آجاتا ہے ابھی تک تو کوئی لیکیج وغیرہ کا مسئلہ نہیں آیا باقی آپ توڑا سا خیال کر لیں اپنے کام وغیرہ میں جو بھی ہمارا پلمبر یا کوئی بھی الیکٹریشن وغیرہ بھائی کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اس کے سر پر کھڑے رہا کریں کہ کام اچھے سے چلے آپ کا اچھا یہ تو ابھی شازے بھائی نے یہ فٹنگ تو کر لیا اس کی یہ یہاں سے باندھ لیا ہے لیکن یہ ابھی تک فٹ نہیں ہوا کیونکہ لائٹ نہیں ہے مارے پاس لائٹ آ جائے گی تو شازے بھائی اس کو ڈرل کریں گے سراخ لگائیں گے اس کو تو پھر اس کے بعد یہ فٹ ہو جائے گا ایسا ہی ہے شازے بھائی صرف ڈرل کے تین سواکھ ہوگے اس کو بالکل ہم انسٹال کر لیں گے فکس ہو جائے گا مستاد کا فیس بھی آیا کیونکہ فیس آئے گا تو لوگ ان کو ڈائٹ کریں گے ہماری لاسٹ رہ گیا ہے ہمارا واش بیسر واش بیسر نہیں ہے اس پر رکھ دیا جائے گا یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہ ہے ٹرائنگ روم کا واش روم یہ شازے بھائی ہمارا کمپلیٹ کر دے گا تو دوستو یہ آج کا ہمارا کار پورج کا رہ گیا تھا کار پورج کا یہ سارا جو ہے ایریا کور ہو گیا یہ اس کی شٹرنگ بند گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی اس کی شٹرنگ اور سامنے کا ہمارا آ رہا ہے شیڈ شیڈ میں ابھی بن رہا ہے ہمارا ڈیزائن تو ڈیزائن بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سمپل ڈیزائن ہم نے دیا ہے تو کافی پسند بھی آ جائے گا انشاءاللہ ہر کسی کو تو یہ ہے ایک ڈیزائن ڈیفرنٹ ٹائپ کی لوگ جو ڈیزائن دیا کرتے ہیں دیتے بھی ہے بنواتے بھی ہے لیکن مجھے سمپل جو ہے کوئی ڈیزائن پسند ہے زیادہ زیادہ سجا ہو تو وہ مجھے پسند نہیں ہے تو دوستو یہ ہے آج کا ہمارا ولوگ اس ولوگ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آ جاتا ہے ہمارا اوپن اوپن ایک نیچے کے بیڈ روم کے لئے ایک اوپن آ جائے گا ہمارا یہ ہے ہماری بجلی کی پائپنگ وغیرہ بجلی کے پائپنگ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لائن گیا ہے یہ لائن گیا ہے آپ کا ڈاؤن کے لئے ڈاؤن کے لئے مطلب روم کے اندر پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پوائنٹ کہاں نکلتا ہے اور وہ جو ایک پوائنٹ دیا ہے وہ مطلب ان فیوچر جس کو اوپر بنانا تھا وہ پر اوپر اپنا کنیکشن دے سکتا ہے یہ ہی سے جو وہ کنیکشن اٹھا کے اپنا اوپر کا پورشن وہ کلیر کروا لے گا اس میں بجلی کی لائنیں ڈال کے یہ دو پوائنٹ ہو گئے ایک یہ پوائنٹ اور ایک یہ پوائنٹ یہ نیچے جا رہا ہے اور یہ ہمارا فین بکس اس کو بولتے ہیں فین بکس اس میں ہمارا آ جائے گا فین بکس اس میں لگ جائے گا وہ ہے ہمارا مین لائن مین لائن کا وہ پوائنٹ جا رہا ہے یہاں سے یہ پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارا نیچے اس واش روم کے لئے اس واش روم میں ہمارا ایک لائٹ کا پوائنٹ آ گیا ہمارا پھر وہ اس کا جو ہے ایکزاست کا آپ کا پوائنٹ آ گیا ایکزاست لگے گا ادھر یہ تو ہے یہ اوپن مطلب جو نیکسٹ روم ہے ہمارا نیکسٹ روم میں بھی ویسے کا ویسا ایک پوائنٹ دیا ہے اس دیوار کے لیے اور وہ ہے ہمارا مین لائن کا پوائنٹ وہ ہے فین بکس آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو کہ ہم نے زیادہ پوائنٹ نہیں دیا کیونکہ ہمارے گھر میں لگیں گے آگے کے لیے سیلنگ تو سیلنگ کا بھی آپ نیکسٹ ولوگ میں آپ دیکھ پاؤ گے کہ سیلنگ میں کیسے کروا رہا ہوں باقی ابھی چت کی بھرائی سٹارٹ ہونے والی ہے تو یہ سارے لیور ابھی چت کی بھرائی کے لیے چت کے فلنگ کے لیے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو تیار کر رہے ہیں پورے چت کو اور یہ ہمارے شٹرنگ والے بھائی وہاں پہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں کریٹو والی اس سے مطلب سراخے بند کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہولز ہوتے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں جیسے کہ یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں تو یہ دیر پر جو ہے یہ لوگ کریٹ کے چھوٹے چھوٹے جو ہے پیسز دے دیتے ہیں یہ پھر چھپ جاتے ہیں مطلب جتنا بھی کنکریٹ ہوتا ہے وہ پھر نیچے نہیں گرتا اس سے فل ہو جاتا ہے چت پورا وہ ہمارے مکسر والے بھائی جو مکسر وغیرہ کا جو ہے فٹنگ کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ہمارے مکسر والے حضرات سو بوری سیمٹ کا میں نے آڈر دیا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا کچھ دیر پہلے میں نکال کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نکل چکے ہیں بس پہنچنے والے ہیں تو یہ سارے لیبر ہماری چت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جب تک سیمٹ بھی پہنچ جائے گی پھر براہی سٹارٹ ہو جائے گی چت کی ہمارے ٹھیکیدار صاحب بھی تھک چکے ہیں کونٹریکٹر صاحب چیک کرو ہمارے کونٹریکٹر صاحب کو مظہر بھائی کام کہاں تک پہنچا ہے کام آپ کے سامنے ہو زہر بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی سیمٹ کی انتظار ہوئے ہیں سیمٹ والے کو میں نکال کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تین چار جگہ جو ہے وہ پہنچ جانے ہیں سامن پہنچ جانے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا تینشن نہیں میں نے کال کی تھی ہاں ہاں بالکل میں نے ابھی ابھی کال کی تھی کچھ دل پہلے پہنچ جائے گا بارہ بجے شاہو دیکھو مزاک اڑا رہے ہیں بلتے بارہ بجے رات کو آئے گی کیا سیمٹ ارساد رات کو آنے تو کیا مسئلہ ہے باقی ہمارا ریت بھی پہنچ گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرف پڑا ہے اور وہ ہے ہماری بجری اور ہنڈ تو مطلب کل پرسوں کے لیے جو ہے منگالی ہے بہت زیادہ ہنڈ بھی کافی پڑی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے الیکٹریشن بھائی ہمارا شازے بھائی یہ بھی لگے ہوئے کام پہ یہ ٹھیکہ بھی انہوں نے یہ پکڑ لیا بڑے سیانے بندے ہیں ہمارا شازے بھائی اللہ کے کرم آپ زنائے تھے بھی ٹھیک ہے خیر و خیریت ہے ہمارا شازے بھائی زبردست اللہ کے کرم زبردست ہمارا شازے ہمارے پوچھے میرے پر بھائی وہ بھائی 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 ہمارے پس پچھے بھائی آگے پھائیں میکنے اچھا اسی ہوئے سبھا سے مزر چینہ چونہ کام اگردیا سب کا کام وہ بھائی بھائی ہم بھی ابھی تک لگے ہوئے ہیں صحیح اچھا جا رہے ہیں اچھا جا رہے ہیں ہمارے بلڈر صاحب ہیں وہ فرسٹ کام مانگتے ہیں بلتے ہمیں جلد سے جلد تیار کریں سب کچھ سب کچھ ابھی بھی دو تین گھنٹے لیٹ ہو تم لوگ ہیں جی 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بندے سے میں نے بات نہیں کرنی آپ پیچھے اٹھو آپ پیچھے اٹھو تکنولوجی آجائے گی سب سے پہلے اس کو پکڑائیں گے اور یہ پیدا بھی کروا دیں گے یہ پہلی گاڑی پہنچ گیا اس کے بعد ابھی چار پانچ اور بھی آنے والے ہیں یہ ہماری لفٹ کی تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے ڈیزل وغیرہ موبی لیلہ وغیرہ سیمٹ سیمٹ سٹارٹ ہو گیا ابھی کام سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا موسیقا موسیقی 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 موسیقی